یا اللہ یا رحمان یا رحیم خیال جب خیال کہلاتا ہے جب روح سے آنے والی اطلاع اورہ سے ٹکرا کے ذہن میں ٹکرا کے اس کے بعد وہ اس ذہن کے مطابق ڈھلتی ہے پہلے اور اس کے بعد وہ نزول کرتی ہے قلب پہ اور پھر قلب اس کو وہ وہاں پہ ریفلیکشن دیتا ہے تو دماغ اپنے طریقے سے اس کو کنورٹ کر کے پھر دیکھتا ہے اور پھر آپ کے ذہن میں ایک جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خیال آیا ٹھیک ہے جبکہ وہی میں کیا ہوتا ہے کہ وہی اللہ سے جب اس کا نزول شروع ہوتا ہے روح پہ آیا روح سے اورہ پہ آیا اورہ سے قلب پہ آیا قلب سے ذہن پہ آیا دماغ میں آیا اس پورے مرلے میں وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتی ہے شیطان مردود سے تو وہ پیور حالت میں وہ اطلاع نیچے آتی ہے ٹکراتی ہے اس میں انبیاء کی طرد فکر اور ذہن سازی ایسی اللہ نے کی ہوتی ہے کہ وہ اس میں اپنے معنی نہیں پیناتے اور وہ خالص ستن جس شکل میں آیا اس کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ صرف انبیاء کے لیے اور کسی کے لیے یہ نعمت اللہ نے اب یہ کسی کے لیے نہیں رکھی تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں خیال کی ابتدائی حالت ہی ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں پیور فام خیال کی پاکیزہ ترین شکل خیال کی علاشات سے مبرہ خیالات کی معنی پینائے بغیر جو شکل ہے وہ وہی ہے جو انبیاء کرام کے لیے انہی کے لیے ممکن تھا ورنہ یہ پورا مرلہ بہت مشکل ہے کہ اللہ سے خیال اللہ کا چہنا ایک اطلاع کی صورت میں نکلا کہ اللہ اب یہ چاہ رہے ہیں چاہے وہ کلام ہے یا کچھ بھی ہے اور وہ چاہت ان کی ان کی جو خواہش ہے اللہ کی وہ اس نے نزول شروع کیا اور اورہ میں آیا روح میں آیا تو عموماً عام طور پہ کیا ہوتا ہے روح کے حساب سے اس کو روح معنی پیناتی ہے اور پھر وہ اورہ کو بھیجتی ہے فلٹر کر کے پھر اورہ دماغ کے دل پہ اس کا نزول کرتا ہے اور دماغ اس دل کے اوپر جا کے اس کو ریڈنگ کرتا ہے تو یہ خیال کلاتا ہے جبکہ انبیاء میں کیا ہوتا ہے جو اللہ کی کا خیال اللہ کی اطلاع جو آئی وہ بغیر کسی علائش کے مکس ہوئے بغیر چیک ہوئے یوں کہنا چاہیے بغیر کسی کے بس اس آنے والے پہ اور خیال میں کسی کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے گنجاش نہیں ہے سکت نہیں ہے اور حمد نہیں ہے تو وہ خیال آیا اللہ کی طرف سے اور سیدھا قلب میں نازل ہو کے اس کو اب تربیت جا افتا دماغ ہوتا تھا تو اس کو وہ بھی بغیر اپنے معنی پہنائے اس کو پڑھ لینے کی صلاحیت رکھتے تھے اس کے ذریعے کلام کرتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے اللہ کے فرشتوں سے کلام ہوتا تھا یا کائنات کی کسی چیز سے بھی کلام کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی تھی تو یہ خیال اور وحی میں بنیادی فرق ہے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آرہی یا تولیزی اور وعدات کر دو جی سر سمجھ آگئی سمجھ آگئی جی اسلام علیکم بارک سوال میرا یہ سوال ہے کہ ابھی مستقو میں آپ نے ذکر کیا تھا مراقبے میں کامیابی ایک جوز ہوئی جی تو ہم اپنے مراقبے میں کامیابی کو کیسے ایسیس کریں گے کہ مراقبہ کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ سوال ہے جی دیکھیں کامیابی کامیابی ہم ایسے ایکسیس کریں گے کہ مراقبہ کس چیز کا ہو رہا ہے مراقبہ کس چیز کا ہو رہا ہے اور کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے جو بھی استاد آپ کو بتائیں گے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہوگا کہ اس سے وہ کیا حاصل کرنے والا ہے ٹھیک ہے استاد کیا حاصل کرنے والا ہے شاگرد میں تو ایک تو یہ بات ہے اور پھر شاگرد کا اپنا بھی ایک ذہن ہوتا ہے کہ شاید اس سے میں یہ حاصل کروں گا جیسے ذہنی یکسوی حاصل کرنے کے مراقبہ جاتے ہیں جیسے سکون حاصل کرنے کے مراقبہ جاتے ہیں ڈپریشن وغیرہ کے لیے اور نین کے لیے تو اس کی کامیابی کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے وہ مراقبہ کیا جا رہا ہے تو وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم کامیابی کہیں گے اور اس کی مختلف حالتیں مختلف شکلیں میں نے جیسے عرض کی تھی مراقبہ مراقبہ ایک بڑا بڑا سمندر ہے اور مراقبہ اس کی ایک سب کلاس ہے اور اس کی مشق جو تیاری ہے اس کی جو کچھ آپ کرتے ہیں تمام اس کا نام مراقبہ اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ کامیابی نہیں حاصل کر پاتے روحانی کامیابی نہیں حاصل کر پاتے صرف جسمانی فوائد حاصل کر پاتے ہیں میڈیٹیشن میں ٹھیک ہے تو اگر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں آپ کو ساس کی مشق بتائی جاتی ہے اور آپ جھرنے کا تصور بتاتے میڈیٹیشن کی مقامیابی ہے جبکہ مراقبہ ایک بڑی فیلڈ کا نام ہے وہ مثلا وہ اللہ کی طرف یقصو ہونے کیلئے مراقبہ کرتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو محسوس کرے اگر اس کے محسوسات میں اللہ تبارک وطالہ کا احساس غالب آنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کامیابی کی طرف بڑھ رہے اور اس میں کتنی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اتنی کی جا سکتی جتنی اللہ تبارک وطالہ چاہے جاہدو فینہ والی جو آیت ہے کہ جو مجھ میں کوشش کرتے ہیں مجھ میں میرے لئے بھی ٹھیک ہے لفظ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں میرے رفتے میں تو بات کیوں لے جاتے لیکن جاہدو فینہ تو میں سمجھتا ہوں ہے اس ٹیپ کے مجاہدوں کرنے والوں کے لئے کہ جب آپ اللہ کو پا لینے کے لئے اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لئے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطاللہ اپنا قرب نصیب کرتا ہے جس طرح اسے مناسب لگے ٹھیک ہے تو یہ کامیابی ہو گئی جو لوگ ذہنی یکسوئی کے لئے کرتے ہیں تو اس کی یکسوئی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ کامیابی ہو گئی جو کی تفسیر بننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو نہ غم اور خوف ہوتا ہے تو جب ہوتا ہے پشتاوے کا جو انڈ ہے وہ غام ہے جو مستقل ہو جاتا نا اور جو خوف ہے وہ بھی اس سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اگر اس کو یہ کامیابی ہو رہی ہیں تو اس کو کہیں کہ بھئی یہ کامیابی ہے اس نے حاصل کی ہے تو یہ اس کا جواب ہے میرا شاہل میں بھلکل جی آپ جب نیگٹیف خیالات میں بہتے ہیں تو وہ بھی اور ہی زدہ ہو رہا ہوتا ہے نا علائشات اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا علائشات اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ علائشات مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکل وہ آپ کی جسمانی تربیت اس کے اورہ کو متاثر کرتی ہے اور اورہ نیگٹیف خیالات میں بہنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیسے آپ چھٹکارا پائیں گے جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی اس کی تربیت حاصل کریں گے اپنے آپ کو روکیں گے جیسے پچھلے دنوں رمضان کا جو نظام چلا سوم ٹھیک ہے اس کے جو تربیتی نشست ہے سوم کی وہ اسی لیے ہے کہ آپ اس پہ گرفت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے مثلا جنسی خیالات ہیں اس میں بیعتیں چلی آتے ہیں تو رسول اللہ نے اس کو حالی بتایا روزہ رکھو ٹھیک ہے جو لوگ شادی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں جن کے لیے ممکن نہیں جو بھی وجوہات ہیں تو اسی طرح اور مختلف معاملات کے لیے اس کی تربیت ہے محول اس میں اس لیے تو تعاون کرتا ہے کہ وہ کچھ اور دیکھنا چاہ رہا ہے اب آپ اس کو اللہ کی طرف مور دیا آپ نے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوا ہے اتنی دیر آپ گناہ یا اچھے کام کرتا ہے اور اس کا اثر بھی جسم پہ پڑتا ہے اور اس کو بگتنا پڑے گا آپ صلی اللہ سلام کی جو حدیث شریف ہے یہ کوئی اتنی چھوٹی حدیث نہیں ہے یہ دریا کو قوزے میں بند کیا ہوا ہے میں تو سمندر کو قوزے میں بند کر دیا تو یہ بہت بڑی حدیث شریف ہے اس پہ غور کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ کی جو پھر نیتیں بنتی ہیں اس کا اثر بھی سواب اور گناہ کے اوپر پڑتا ہے اس کا مطلب جو آپ کی نیت تھی اس کے ذریعے جو آپ نے کچھ کیا تو اس پہ حد نافذ ہو گئی اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا وہ گناہ نہیں ہے وہ گناہ ہے بھائی آپ کے جسم کو موقع نہیں ملا وہ کام کرنے گا تو آدھا گناہ تو یہ ہو گیا اس لیے یہ گناہ سغیرہ میں بھی آتا ہے کچھ تو گناہ کبیرہ میں بھی آتا ہے تو ازاد خیال ہونا یہ وہ ازاد خیالی کی بات کر جس کو آج کل مغربی مغرب زداد خیالی کہتے ہیں تو وہ نقصان دے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو روکی نہیں رہے جو کچھ چاہ رہا وہ سوچے جا رہا رہا سوچے رہا اصل میں وہ وہ جائے جا رہا رہا ہے ذہنی طور پہ تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے نفسیاتی علاج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرف کیوں جا رہا ہے اس لئے جا رہا کہ اس کی تکمیل یہاں نہیں ہو پا رہی اور اس کی خواہش اس نے بڑھا لی اپنے ذہن میں تو صورت میں یہ کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں جواب کافی آپ کے لئے اللہ یا رحم یا رحیم